کہنے لگا اممہ بڑے مولویوں کو کہتے سنائے کہ کوئی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا آج میں تیرا حق ادا کر کے دکھاتا ہوں اممہ کہنے لگی بیٹے مولوی نے سچ کہا ہے ماں کا حق ادا نہیں ہوگا سن رہے نا جوان بزرگ سارے سارے سن رہے نا کہنے لگے ماں نے کہا بیٹے نہیں ماں کا حق ادا نہیں ہوگا اس نے کہا کیسے نہیں ہوگا کٹا کٹا ہوں جوان ہوں تو عورت ہو کے احسان کر سکتی ہے میں مرد ہو کے حقادہ نہیں کر سکتا ماں نے کہا ٹھیک ہے پھر حقادہ کرے گا کہا ہاں ماں نے کہا میرے کروٹ میں بستر بچھا لے ماں نے کروٹ میں بستر بچھا دیا چار پائی پہ بیٹے کی آنکھ لگی نا امم نے اٹھا ہے بیٹے جی امم اٹھ کیا بات ہے کہا میرا حقادہ نہیں کرنا کرنا تو ہے کہا جلدی پانی لے کے آ سردی کی رات تھی بھاگا بھاگا گیا پانی لے گایا ماں نے آدھا پیا آدھا بستر پہ گرا دیا کہنے لگا امم یہ کیا کہنے لگے بیٹے بڑھاپے کی وجہ سے گر گیا کوئی بات نہیں بیٹے بستر سوکا ادھر لیٹ جا بچے نے لڑکے نے دوسری طرف کروٹ لی سویا آنکھ لگی پھر ماں نے کہا دیا بیٹے اٹھ تو اٹھ کے کہنے لگا کیا بات ہے امم کہ میرا حقادہ نہیں کرے گا تو کہنے لگے کرنا تو ہے کہ پھر جلدی پانی لے گیا پھر پانی لے ماں نے آدھا پیا آدھا گرا دیا دو حصے بستر کے بھیگ گئے تیسرا حصہ باقی بچا آنکھ لگی جیسی آنکھ لگی ماں نے کہا بیٹے اٹھے گا نہیں اپکے جھنجلا کے اٹھا کہنے لگا ایک بار کام کیوں نہیں بتا دیتی ماں نے کچھ نہیں کہا بھی اس نے کہا نا ایک بار کیوں نہیں بتا دیتی ماں نے کہا بیٹے میرا حقادہ نہیں کرنا ہاں کرنا ہے نا کہ جب پھر پانی لے گیا پھر پانی لیا ماں نے پھر پانی پیا پھر بستر پہ گرا دیا جب دیسری مرتبہ بستر پہ پانی گرا نہ اب بیٹا برداشت نہ کر پایا کہنے لگا ماں یہ تیرے بڑھاپے کی وجہ سے تیری عقل بیماری گئی ہے بتا تو صحیح تو کتنی بے وقوف ہے تو نے تین جگہ میرے بستر پہ پانی گرایا اب بتا میں سو ہوں تو کہاں سو ہوں میں لیٹوں تو کہاں لیٹوں تو نے میرا پورا بستر گیلا کر دیا ماں کی آنکھ میں آنسو آگے کہنے لگی لخت جگر نور نظر میں نے تجھ سے پہلے کہا تھا تو ماں کا کیسے بدلہ دے سکتا گے کہا ماں میں سمجھا نہیں کہا بیٹے میں نے تین جگہ پانی گرایا تو تجھے غصہ آ گیا تیرے لہجے بدل گئے تیرا انداز سخت ہو گیا تو ماں پہ عقل کیوں کھڑا ہو گیا مگر بیٹے یاد کر جب تُو چھوٹا سا تھا یہی سردی کی راتیں تھی تین جگہ نہیں چار جگہ نہیں تُو نے سات سات جگہ پستر پہ پیشا بھی کیا لیکن میں ہر جگہ کروٹ بدل کے تجھے سوکے پستر پہ سولاتی رکھی خود گیلے پہ لیٹ دی رکھی سوکے آچل پہ لٹاتی رکھی بیٹے جب آچل بھی سوکھا نہ رکھا تیرے پیشاپ کی جگہ پہ بیٹے میں لیٹی تھی اور اپنے سینے پہ تجھے لٹاتی رکھی تھی تُو نے کہا تھا میں ہاں قدا کروں گا اس نے قدم پکڑے کہنے لگا ماں میری عقاد کیا گئے دنیا میں کوئی بھی بیٹا ماں کی خدمت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا کون حق ادا کر سکتا ہے ماں باپ کا خدا رہا ماں باپ کی عزت کرنا ان کی قدر کرنا وہ جوانوں اسکول پڑھنے والوں تم سے بھی ایک بات کہتوں تمہارے ہاتھ میں کلم آ گیا نا تو تمہیں بھی میرے اببہ کی عقاد دکھائی نہیں دیتی ہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہے ڈاکٹر روح الامین وہ بڑی محبت مجھ سے کرتے جھارکنٹ کے رہنے والے انہوں نے اپنے باپ کے برسی کے پرگرام میں اس مطلب یہ کہ اکیلے نے پرگرام کر کے مجھے بلائے وہ باہر مجھے بلانے کا مطلب ہوتا آدمی تو کم سے کم چالیس پچاس آزار کا خرچ ہے ایک آدمی ہے اور میرے جیسے تین اور بلائے تھے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اتنا لمبا خرچ لگ رہا ہے کہ اچھی انکم ہے میں نے ہس کے یہ بات کہی تو سنو میری بات سننا جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں اس نے اتنا سنا اور رونا شروع کر دیا کہنے لگا کمائی زیادہ نہیں ہے کمائی زیادہ نہیں ہے میں نے اتنا خرچ کیوں کہنے لگا یہ میرے باپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا مطلب کہنے لگے جب میں پہلے دن پہلے دن میں کلاسہ ٹین کرنے گیا تھا تو اس دن میرے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے میں نے اپنے اببہ سے کہا اببہ اگر آج مجھے فیس نہ ملی نہ میری زندگی تباہ ہو جائے گی تو وہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں میرے باپ کہاں سے پیسے لائے تھے اور مجھے لاکے ایک سو پندرہ روپے دیئے تھے کہتے ہیں کہ اسے ایک سو پندرہ روپے کو دے کے کہا بیٹے بڑی محنس سے اکٹھے کیے ہیں محنس سے پڑھ کے بھی آنا ہے کہتے ہیں باپ نے ایک سو پندرہ روپے دیئے میں نے اس سے فیس بھری میں نے پڑھائی کی کہتے ہیں بات یہ نہیں میرے پاس پیسہ کتنا بات یہ کہ جب میرے باپ کے پاس کچھ نہ تھا اور میں نے مانگا تھا تو میں نہیں جانتا میرے باپ نے کہاں سے لاکے دیا تھا آج میرے باپ کی برسی ہے میں چاہتا ہوں اگر جان بھی اس کے نام پر لٹا دوں نہ تو باپ کے اس احسان کا حق ادا نہیں کر سکتا یہ باپ ہوتا ہے اگر تم نے کہا تا اببہ فیس بھرنی ہے اببہ نے زمین بیچی تمہاری فیس بھری ہے اگر باپ نہیں ماں بیوہ ہے اور تمہارے اسکول کی فیس اور کتابوں کا دن آیا ہے تو خدا کی قسم ماں نے کنگن اور اپنے ناکان کے زیور بیچ دیئے لیکن تمہیں کامیاب بنایا ہے آج تمہارے ہاتھ میں قلم ہے نا تو اس کا زور اپنے باپ کو مت دکھانا اس کا زور اپنی ماں کو مت دکھانا تمہاشتر بن جا ڈپٹی بن جا گلٹر بن جا کچھ بھی بن جا لیکن جب ماں سامنے آیا کرے تو بچپن کا وہی گنپو بن کے آیا کر بچپن کا پپو بن کے آیا کر بچپن کا چوٹو بن کے آیا کر تیری شان کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو جب ماں باپ کے سامنے آیا کرے تو چوٹا ہو کے آیا کر اگر تھک کے آیا کرے ان کے قدموں میں بیٹھ جایا کر خدا کی قسم فائیو سٹار ہوتلوں میں بھی وہ سکون نہیں ملتا ہے جو ماں باپ کے قدموں میں سر رکھ کے بیٹھنے کے بعد بلا کرتا ہے اللہ توفیق دے تو اپنا وقت ماں باپ کے ساتھ گزارنا ماں باپ کے ساتھ گزارنا تم پڑھے ہو کچھ بنے ہو تو ماں باپ کی محنت کا نتیجہ ماں باپ کی محنت کا نتیجہ کتنے باپ بیٹوں کی فیسے بھڑتے بھڑتے مر گئے ہاں کتنے باپوں نے مزدوریوں میں اپنی جانے گوا دی تاکہ بیٹا دھوپ نہ برداشت کرے کبھی بھٹوں پہ جا کے دیکھو مزدور لوگ ساٹھ ساٹھ ایٹے کمر پہ لے کے کیسے چلتے ہیں کیوں ان کے پیٹ نہیں بھر پائیں گے جب تک ساٹھ ایٹ نہیں اٹھائیں گے ایک آدمی تو کہیں بھی پیٹ بھر لیتا ہے لیکن جب کسی بھی مجبور مزدور کو دیکھو نہ سمجھ لینا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مجبوری ہے یا تو بیٹے کے شوق مزدوری کرا رہے گا یا پھر بیٹی کی جوانی مزدوری کرا رہے گا ہاں ہمیشہ اپنا سکھ نہ دیکھنا کبھی دوسروں کا دکھ بھی دیکھ لینا ہم کھیت کٹواتے ہیں نا کھیت تو کہتے ہیں ہاتھ کس کا تیز چلتا تاکہ تین سو دے کے پانچ سو روپے کے دھان کٹوالے اگر کوئی کمزور آ جائے اللہ معاف کر ایک لوگ ڈاؤن گزرا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو لوگ ڈاؤن گزرا تو کتنی تنگ دستی لوگوں پہ آئی تھی اللہ اکبر ایسا دور لوگوں پہ کہ پچاس پچاس روپے میں لوگوں نے مزدوریاں کی اور ان زمیداروں سے اللہ حساب لے گا جنہوں نے سو سو روپے میں کھیتوں کی نلائیاں کرائیں ان قریبوں سے اللہ پوچھے گا کہ جب مزدوری تین سو پانچ سو تھی تو تُو نے سو روپے دے کے اس کی مزدوری کا فائدہ اٹھایا اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا آجلا نیکیاں کتنی لے کے آیا ہے رکھ پلے میں اگر وہ آ گیا نا گزب پہ تو سات پشتوں کی نیکیاں نہیں بچا پائیں گی اس لیے کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا کبھی کسی سے سو روپے لے کے دو سو کا کام نہ دینا اوہ یار خدا کی قسم ہر بندہ چاہتا ہے مزدور مطاقتور ملے زیادہ کام والا ملے اوہ کبھی سفید بالو والا میں آ کے سامنے کھڑا ہو جائے تُس سے کہے مجھ سے دھان کٹا لے تو اس کی کمزوری نہ دے یہ نہ دے کے بھوڑا کے کیا کرے گا اس سے تو چلا نہیں جاتا کھیت میں کونسا کام کرے گا سمجھ لے مجبوری لے کے آئی ہے بس یہ سمجھ یہ بھی اس نبی کا کلمہ پڑھتا گے جس کا میں نے کلمہ پڑھا گے بھلے تھان کم کٹے گا مزدوری کے سہارے یہ پیسے لے کے جائے گا اس کے بچوں کا گزارہ ہوگا میں نہیں جانتا یہ کام کتنا کرے گا پیسے زیادہ جائیں گے کے کم لیکن اتنا جانتا ہوں اگر کسی کمزور کا آج تو سہارہ بنے گا قیامت میں مدینے والا مصطفیٰ یا رسول اللہ زندہ باز زندہ باز زندہ باز زندہ باز سبان اللہ سبحان اللہ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا اور باپ کو کبھی باٹ کے مت پالنا کبھی باٹ کے مت پالنا باپ کو نصیب والا کے جس کے حصے میں ماباپ آتے ہیں ہاں اگر ابھی کہہ دوں میں اتنے بڑے مجمع میں ہاتھ اٹھا دو جو ماباپ سے پیار کرتے ہیں تو ہر بندہ ہاتھ اٹھا دے گا ہاتھ نہ اٹھانا بیٹے میں جھوٹے ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا میں سب جانتا ہوں کتنے سچے ہاتھ اٹھتے ہیں کتنے جھوٹے اٹھتے ہیں سب ہاتھ اٹھا دیں گے مگر مجھے بتاؤ یہاں ہاتھ اٹھا کے مولوی کو راضی کرنا آسان ہے ممبر والوں کو خوش کرنا آسان ہے مجمع میں اپنی شان دکھانا آسان ہے تمہیں کیا لگتا ہے ماں سے نراز ہو ماں تم سے نراز ہو جلسے میں تم ہاتھ اٹھا رہے ہو اس کی خبر حضور کو نہیں ہوگی تیرا میرا عقیدہ اگر یہ ہے حضور تیرے میرے درود کو سنتے ہیں تو جب تیرا جھگڑا ماں سے ہوتا حضور اس جھگڑے کو بھی سنتے ہیں خدارہ ماں باپ کی عزت کرنا ان کی قدر کرنا بندہ کچھ بھی بنائے نہ تم ماں باپ کی محنت اور دعاوں سے بنا کرتا ہے اور سنو اگر اللہ نے دولت دیئے ماں باپ دیئے ہیں ان پہ خرچ کرنے سے پیچھے مت ہٹنا ورنہ کل دولت ہوگی ماں باپ نہیں ہوں گے تو بہت پچھتا ہوگی بہت پچھتا ہوگی بندہ ماں اور باپ جانتے ہو یہ کیا ہے کسی ستر سال کے بولے سے جا کے کہہ ماں کی یاد آتی ہے کیا اگر بال سفید ہوگے ہوں گے کمر جھگ گئی ہوگی وہ رو دے گا یاد ستر سال میں بھی رو دے گا کیوں رویا وہ کہہ گا آج بھی لگتا ہے ماں دروازے پہ کھڑے ہوگے آواز دے رہی ہے ستر سال کا عرصہ بیت گیا لیکن آج بھی ماں کی یاد رولا دیتی ہے یہ ماں ہوتی ہے ایک سو دس سال کا بندہ لانا اور پھر بھی اگر کوئی کہے کہ ماں کی یاد آتی ہے کہ ایک سو دس سال کا بندہ بھی رو دے گا خدا کی قسم کیوں نہ روئے کوئی اتنا پیار کرنے والا لاکہ دکھا سکتے ہو وہ تو پانچ منٹ کے لیے آنگن سے غائب ہو جاتا ہے ماں دروازے پہ آ جاتی دوبتہ سر پہ ڈال کے کہتی حافظ جی در میرا بیٹا گیا ہے دیکھا ہے کیا ادھر تم نے میرا بیٹا دیکھا ہے کیا ماں بے قرار ہو جاتی جب تک بیٹا نہ ملے وہ چہن سے گھر میں نہیں بیٹھتی وہ جب تم چھوٹے تھے ماں تمہارے بغیر گھر میں نہیں بیٹھتی تھی آج ماں چھوٹی ہو گئی بڑا پا آ گیا تم ماں کے بغیر کیسے گھر میں بیٹھ جاتے ہو وہ تمہیں کھلائے بغیر کبھی نہیں سوئی آج تم اسے کھلائے بغیر کیسے سو جاتے ہو مت کھلا ظالم کم سے کم لکمہ کھانے سے پہلے پوچھ میری ماں نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے میرے آگے گرم روٹی رکھی ہے پتہ میرے باپ کا روٹی کیسی دی گئی صرف اتنا پوچھ لے یار صرف پوچھ لے ہاتھوں سے نہ کھلا اللہ تجھے اس رحم کے بدلے میں بھی دنیا بھی بہتر کر دے گا عزت کرنا ماں باپ کی قدر کرنا ورنہ یہ چلے گئے تو بہت یاد آئیں گے اور کوئی بھی بندہ نہ اس بات سے اندازہ لگانا کسی جوان کی اگر نوکری کئی لگ جائے کئی نوکری لگ جائے اسکول میں کسی فیکٹری میں کسی کمپنی میں تو سب سے پہلے سوچتا میں کسے بتاؤں تو اس کا دی کہتا ہے دل کرتا ہے کہ سب سے پہلے جا کے میں اپنی ماں سے بتاؤں گا اما آج میری نوکری لگ گئی ہے ہاں یار تو بہت تے راستے بہت دوست بھی تھے کلاس میٹ بھی تھے لیکن نہیں دوڑ کے گھر میں آکے کہتا ہے ماں آج ترہ بیٹا کامیاب ہو گیا جب ماں مذکراتی ہے اصل کامیابی تم ملا کرتی ہے منورانہ نے کہتا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا اٹھایا گود میں ماں نے تباسمان چھوا تم کتنے بھی اونچے ہو جاؤ اتنے اونچے نہیں ہو سکتے جتنی اچاہی پہ ماں کی گود پہنچاتی ہے اگر ماں ہے نا عزت کرنا قدر کرنا میرے حضور کے دامن میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی دو ہزار سے زیادہ نام رب نے محبوب کو دیئے تھی لیکن حضور روئے نا اور اکثر رویا کرتے تھے کہتے تھے مجھے ماں کی یاد آتی ہے صحابہ نے کہا تا کیوں آقا کیسے حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا کاش میری ماں ہوتی مجھے بیٹا کہہ کے آواز دے دیتی لفظ بیٹا جسے کہا جاتا وہ نصیب والے ہوتی اگر ماں باپ چلے گئے تو پھر کوئی بیٹا کہنے والا بھی نہیں ملے گا بیٹا کہنے والا بھی نہیں ملے گا اشتہاروں میں بڑے بڑے نام آتے ہیں کونسا لقب ہے ایسا جو ہمارے نام کے ساتھ نہیں لگایا جاتا اللہ ماں فغاما عجی بڑے بڑے جن کے لائق ہم نہیں ہیں ایسے ایسے لقب لگائے جاتے ہیں نارے لگتے ہیں پھول ڈالے جاتے ہیں گاڑیں آگے پیچھے چلتی ہیں کلیجہ تھنڈا نہیں ہوتا خدا کی قسم کلیجہ تب ہی تھنڈا ہوتا ہے جب ماں باپ بیٹا کہہ کے آواز دیتے ہیں ہاں اس لفظ بیٹا میں ماں کی زبان میں وہ مٹھاس ہے جو برسوں کی تھکن اتار دیتا ہے ماں باپ کی عزت کرنا قدر کرنا آج دولت ہے ان پہ خرج کرنا قلم تمہارے ہاتھ میں آیا ماں کی بدولت قرآن سینے میں آیا گئے باپ کی بدولت زندہ رہنا نہ ماں باپ کی خدمت کرنا کریں گے انشاءاللہ دیکھو کون نہیں بولا جو نہیں بولا سمجھ لیں نہ گھپلا کر کے آیا ماں باپ کی عزت کریں گے انہیں چچا کو اٹھا کے پوچھو رمال والوں کو چچا سونا نہیں دیکھو بس ماں باپ کی بات چل رہی ہے